ان دور کی الائی جی کالونی میں اچھتب نیائلے کے آدیش کے بعد ہاؤسنگ بورڈ دل بل کے ساتھ گردوارے کے سمیب قریب سو صدق دکانوں اور بھونوں پر ریموول کاروائی کرنے پہنچا جہاں رہواسی انہیں ریموول کا ویرود کرتے ہوئے جمکر نارے بازی کی اس دوران دو تھانے کا پولیس بل موقع پر پہنچا ودا سباک شیطر کرمانک پانچ کے ودایک مہندرہاڈیا بھی موقع پر پہنچے اور انہوں نے ڈپٹک کمیشنر رہواسی اور شیطری پارشت کے ساتھ بیٹھ کر ویرود کرنے والوں کو سمجھائش دی جہاں بیٹھے کے بعد تیہ ہوا کہ فیلحال دو مکانوں پر کاروائی کی جا رہی ہے وہیں باقی کے عوید نرمانوں پر آگامی دنوں میں ریموول کاروائی ہوگی ڈپٹی کمیشنر نے بتایا کہ لکشمی چند اور یوسف علی کے عوید نرمان پر آج کاروائی ہو رہی ہے انہیں لوگوں کو سمجھ دیا گیا ہے آگامی چھ سات دنوں میں یہ ریموول کی کاروائی پورن ہو جائے گی یہ مانینی اچھتم نیائلے نے اکتیس جنوری 2020 کو یہ نرنے دیا تھا کہ جو بھی ہاؤسنگ بورڈ نے آونٹن کھلی بھومی کے کیے ہیں وہ سب نرست کیے جائیں کیونکہ وہ مدھ پردیس پرکوست بھون ادینیم 1976 کے پراؤدھانوں کے برپریت ہے یہاں پر لیکنی یہ رہے گا بتانا آپ کو کہ یہیں کے دو ناغرک لچمی چند جین اور یوسف علی آگر والا یہ دونوں ہی مانینی اچھتم نیائلے گئے اور آپس میں یہ کہا کہ یہ کاروائی اگر ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو پوری جو کولونیاں ہیں ان سب میں بھی اگر اس طرح کی کاروائی ہوئی ہے تو وہاں بھی ایسی ہی کاروائی کی جائے تو مانینی اچھتم نیائلے نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر یہ کاروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے تو سب ہی کے ساتھ کی جائے تو چونکہ اچھتم نیائلے کا آدیس ہے تو اس کا پالن کرنا ہم سب کا کرتب ہے تو مانینی اچھتم نیائلے کے آدیس کا پالن کرتے ہوئے یہ ریموول کی کاروائی آج کی جائے یہ کاروائی دیکھئے پورے جو ہمارا الائی جی کولونی ہے اس میں جو یہ والا پارٹ جہاں میں کھڑا ہوا ہوں کیونکہ یہ ہی آلائی جی بلوگ کو ہم نے اسے منسن کر آیا تھا تو یہ آلائی جی میں جتنے بھی مکان ہوں گے سوڈرز ہو ہیں آگے پیچھے جہاں بھی نرمان ہیں مکہ مارک پہ کچھ دکانیں بنا لیے ہیں لوگوں نے جو کیا ویہت ہیں مائے میڈیکل وغیرہ جو آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ سب ہٹائیں گے ہاں یہ ہاؤسنگ بوٹ یہ دیکھیں یہ بیوات بہت دنوں سے چل رہا ہے اور ہاؤسنگ بوٹ چاہتا ہے یہ میکان ساتھ تھوڑی آئے یہ سب میکان خطرناک ہے جو آپ دکھا رہا ہوں ہاؤسنگ بوٹ کے ساتھ سے اور یہاں پہ ساپک کامپلیکس بنایا جائے ان لوگوں کے ساتھ ریشتری ہے اور پیتالیس سال کی لیزیڈ بھرکی انہیں ہم جب سوچا کہ ان رہواشیوں ساتھ ہاؤسنگ بوٹ بیٹھے ایک پروزن لے کر آئے کہ ان کو کہاں جگہ دیں گے کتنا میکان دیں گے اس کے بات کار ہوئی ہو اور اس بیچ میں کوئی دو لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے میں نے کہا جو سپریم کورٹ میں گئے جو سپریم کورٹ کاندے سے آپ ان لوگوں کے اے میں اس طول لو باقی کے لیے آپ رہواشی سے بیٹھ کے بات کرو میں نے بیٹھ کے ہاؤسنگ بوٹ کے ریپٹی کمیشنر سے ان کی باتچیت کران دیتی رہواشیوں کی ان کا ایک دیکھے جا کے سمجھوتا ہو گیا تھا اب چونکہ مالک تو یہی ہے نا میکان بھی کھتا ناگ نہیں ہے میں نے کہا کہ نیرون نگل کے جو گیارہ ملٹی ہیں وہ کبھی بھی کولٹس ہو سکتی ہیں میں نے کہا پہلے آپ ان کو ہاتھ میں لو اور وہاں پر آپ اس پرکار کا پروپوڈل وا کے رہواشیوں ساتھ بیٹھ کے پہ کرو تاکہ وہ ویلڈنگ جو کبھی بھی ٹوٹ سکتی وہ جنانی سے بچا جا سکے کنٹو آپ ہاؤسنگ موڈ یہاں کے رہواشیوں ساتھ میں بیٹھ کے پاس چیت کریں گے کوئی نے کوئی رستہ نکلے گا یہ پروپرٹی ارگوٹی ہوگی ہے ہاؤسنگ بورڈ یہاں توڑکر کمپلکس بنانا چاہتا ہے وہ ارگوڈ روپے کمانا چاہتا ہے کل ملا کے مطلب یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہواشی کو ساتھ لیکھ کے کوئی پیلانگ بناو آپ بھی کماؤو رہواشی بھی سکر سانتی سے رہے 4 years سے ان لوگوں کا ایسا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ لوگ torture کرتے ہیں کبھی ہاؤسنگ بورڈ ہم لوگ کو نوٹیس آتا ہے ہم لوگ لیتے نہیں کیونکہ ہم لوگ کے خریدے ہوئے مقام ہیں یہاں پر اور کم سے کم 60 years سے ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ہماری باتا جی تھے ہماری سسلال والے سب رہ رہے ہیں ان کے بہت مشکی سے خریدے ہوئے گا رہے ہیں سب کے پاس ایسا ہے نہیں ریسٹری بگرہ سب ہے لیکن آئے دن ان لوگ کا پریشان کر رہے ہیں ہم لوگ تم لوگ کو خریدے دیں گے ہم تم لوگ کو جہاں پہ جاؤں گے وہاں کا رینٹ دیں گے اور یہاں سے ہم لوگ تم لوگ کو جب پندرہ ہزار پہ دے دیں گے تو ہم لوگ تم لوگ خالی کر دو پندرہ ہزار رو پہ لے گے وہی قیمت ہے تم لوگ کی مکانوں کی ایسے چامل ہم کو فوریر سے یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں کبھی بھی کوئی آجاتا ہے ہوسنگ بورڈ والا اٹھ کے آ جاتا ہے یا تو کئی بولتے یہاں سے ہم کو کمیشنر کے ایسے نوٹیس آیا یہاں سے آیا وہاں سے ہم لوگ لے کر دے کر مطلب سب پریشان ہے ہم لوگ سامنے کے دو مکان توڑنے آئے اگر آپ سامنے کے دو مکان توڑنے آئے اور یہاں کا نیچے کا توڑنے آئے تو ہماری تو پوری بیلڈنگ ہلے گی سر کیونکہ بہت بس ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے مکان سرکشیتر ہم کوئی عوید میں نہیں ہم ہاؤسنگ بورڈ سے بھی خرید کے بیٹھے نگر نگم سے بھی خرید کے بیٹھے تو ہم لوگوں کو کوئی عوید نہیں جو آئے دن لوگ دھمکانے آ جاتے ہیں جو جس کی لڑائی ہے انہوں نے کریے اس کے پیچھے ہم دو سو چھپن لوگ تھوڑی پریشان ہوں گے خریدے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کتنے سال کی لیز پر خریدے تو دونوں طرف سے نگر نگم کی بھی ریجسٹری ہے ہاؤسنگ کی بھی ریجسٹری ہے پھر کیوں بیچے ہم لوگوں کو کیوں بیچے گئی ہے مکان اگر خود کے رکھنے تو آج انسان رہ رہا ہے جیسے تیسے کمار آیا ہے اس کی لون بھر رہا ہے اور آئے دن یہ ٹینشن ہو جاتے ہیں ہم لوگوں پر کتنے لوگ تو اس کے پیچھے ہم اپنے گھر ایسے نہیں جانے کاروائی کے چلتے ہنگامے کی ستھی بنی رہی اور بیٹھک کے بعد ہی ستھی سامانی ہوئی